اگر اسے بڑھاتی ہے تو پھر یہ لمبا چلے گا لیکن اگر اسے یہیں پہ روکا جاتا ہے اور پھر کوئی نئی پرستی نرمت ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جون کے بعد اس ستیاں کہیں آدھے کا اسپیشٹ ہوں گی اور تب یا تو جولائے اس کے لاسٹ میں یا پھر اب سبتمبر میں ہی آپ کا اقزام ہو پائے گا ہمارے حساب سے ابھی اس اقزام کو اب تھوڑا ڈیلے ہوگا ٹائم آپ کو ملے گا اس بیچ جتنا ہو سکے آپ سٹنگٹن کریں کچھ نئی سرویسز کو اگر آپ اپروچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ تیاریاں کریں لیکن اس کو لے کر کسی بھی پرکار کی ڈھیلائی صحیح نہیں رہے گا چلیے آج ایک نئے اپیسوڈ کو ہم لوگ کر رہے ہیں جس میں کئی سارے ٹاپکس ایزز چھوڑے جا رہے ہیں چونکہ لگاتار آپ کو ٹاپکس مل رہے ہیں بیچ میں تھوڑا سا ریلیونگ ٹچ آپ کو فیدر ٹچ ہم کہیں گے ملنا چاہیے اس میں کچھ نئے ٹاپکس آج ایڈ ہوں گے جبکہ کچھ پرانے ٹاپکس ایزز رہیں گے تو آپ کو ریویزن کرنے میں جو کچھ ٹاپکس چھوڑے جا رہے ہیں وہ آپ کے ریویزن کے لیے ہیں چلیے آج ہسٹری میں ہم لوگ میریہویل انڈیا میں دلی سلطنت کر رہے ہیں دلی سلطنت آج بہت 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 سیکشنز ہم آپت ہوگا ہم لوگوں نے غلام ونش کیا جسے ماملک ونش بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد خلجی ونش اچھا ٹاپک تھا خلجی ڈانسٹری اچھا ٹاپک تھا اس کے بعد آپ کو تین بچے ہوئے ونش ڈانسٹریز کرنے ہیں یہاں پر آپ کو تغلق ونش بہت امپورٹنٹ دکھائے دے گا اور تب سید اور لودھی دو اور ونش ہیں ان کا کرم بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کئی بار اگزام میں کرم آ جاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اگزام میں آیا ہے کہ غلام ونش، خلجی ونش، تغلق ونش، سید ونش، لودھی ونش ان کا کرم، کرنالوجی آپ کو یاد رکھنا چاہیے آج جو ہم لوگ تغلق ونش کر رہے ہیں اس میں تین بڑے شاسک آپ کو دکھائے دیں گے غیاسودین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز تغلق محمد بن تغلق کو MBT بھی شورٹ میں کہتے ہیں اس میں MBT اور فیروز تغلق ایمپورٹنٹ ہیں اب یہاں پر کچھ ترمینولوجیز آپ کو دکھائے دیں گے کچھ شبد جو تھوڑا سا الگ ترہ کے ہوتے ہیں اور اگزام میں آ جاتے ہیں جیسے دیوانِ امیرِ کوہی ایک ویبھاگ تھا ڈیپارٹمنٹ تھا یہ کیسا ویبھاگ تھا بہت بار اگزام میں آ چکا ہے تو کرشی ویبھاگ تھا فیروز تغلق نے ایک نیا ٹیکس لگایا حق اے شرب یہ کیسا ٹیکس تھا تو یہ سیچائی کر تھا ایڈگیشن ٹیکس تھا تو اس طرح کے شبد آپ کو یہاں پر دکھائے دیں گے اس پر آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد ابن بطوتا کیا تھا کہاں سے آیا تھا کیا اس کی ماتتا تھی اسے دلی کا قاضی بھی نکت کیا گیا تھا یہ سب اگزامس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جیوگرافی میں آج ایز ایز ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگ انڈسٹری کر رہے ہیں ادیو کر رہے ہیں یہ رہے گا دو دن چلے گا چونکہ بڑا ٹاپک ہے یہاں پر جیوگرافی میں آپ انڈسٹری کر رہے ہیں ایکنومی میں بھی آپ کو انڈسٹری دکھائے دے گا اس کے بعد ہم لوگ انڈین پولٹی میں آج ایڈ کر رہے ہیں ایک نیا ٹاپک مول ادھکار کے بعد نیکسٹ نیتی نردیشک تک تو آتا ہے مول ادھکار تو آپ کے ادھکار ہے آپ اسے لیتے ہیں سرکار سے مانگتے ہیں اور سرکار کو دینا ہوتا ہے لیکن نیتی کے نردیشک تک ڈائریکٹیوز پرنسپل آف دے سٹیٹس یہاں پر کچھ سرکار کو راج جکو جیسے کہتے ہیں پولٹیکل سائنس کے شبد میں کہیں تو راج جکو سٹیٹ کو مورل ویلیوز ہیں سرکار کو کچھ ریکویسٹ ہیں کہ یہ یہ آپ کریں جیسے پنچائیتی راج کے کٹن کریں سمانکار کے لیے سمان ویتن دیں پریابرن کی سرکشہ انتراشتی سندھیوں ان کا سمان یہ سب آپ کو دکھائے دے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو کرنا ہے مول کرتب بھی فنڈامنٹل ڈیوٹیز یہ کس دیش سے لیا گیا ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز کا کنسپٹ کس دیش سے لیا گیا ہے ساتھ ہی اس میں کیا ہے فیفٹی ون اے بھاگ چار بھاگ چار اے فیفٹی ون اے میں آپ کو اگیار ہے مول کرتب ہیں تو اسے بھی آپ سمجھیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایکونومی کے ٹاپکس کرتے ہیں آج ایکونومی میں ہم لوگ کر رہے ہیں راشتری آئے نیشنل انکم دوسرا ٹاپک ہے ایکونومی ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے پہلا ٹاپک سیکٹرس آف ایکونومی ہم لوگوں نے کیا تھا اب ہم لوگ کر رہے ہیں نیشنل انکم راشتری آئے تو اسے آپ کو سمجھنا کہ راشتری آئے کیا ہے یہ بڑا الگ الگ ڈیوائیڈ ہے جی ڈی پی جی ڈی پی این این پی این ڈی پی تو یہ سب کیا ہے کہیں پر ویدیشی آئے کو ہم لوگ جوڑ لیتے ہیں کہیں پر دیش کے اندر ویدیشیوں کی آئے کو ہٹا دیتے ہیں یہ سب کیا ہے جی ڈی پی کا وکاز در ہی دراصل ہمارے ہاں گروت ریٹ کہلاتا ہے وکاز در کی جو ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ جی ڈی پی پر وارشک جو وردی ہوتی ہے اسے ہم لوگ وکاز در کہتے ہیں سب سے پہلے اس کنسپ کو کس نے دیا راشتی آئے کس نے نکالا کس بک میں نکالا یہ سب آپ کریں نیشنل انکم اس کے بعد ہم لوگ سائنس کے دو ٹاپکس کرتے ہیں اور انٹریسٹنگلی آج کے دونوں ہی ٹاپکس ایز ایز رہیں گے اس میں فیزکس کا کچھ چھوٹا چھوٹا پانچ ٹاپکس تھا جیسے پریشیر ہے پرتیازتہ ہے الاسٹیسٹی ہے شیانتہ ہے ویسکو سیٹی ہے پریشت تناہ ہے سرفیس ٹینشن ان سب چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو پڑھنا تھا ایک بار پھر سے آپ پڑھنے اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے چونکہ ٹاپکس ادھیک ہو جاتے ہیں ان کے یونیٹس آپ ضرور کریں بی پی ایسی میں انٹریسٹنگلی اس بار آیا تھا پریشیر کا دعب کا یونیٹ فورس پر یونیٹ ایریا یہی پوچھا گیا تھا تو یہ سب چھوٹے چھوٹے اور کچھ بڑے مہاتپون یونیٹس آپ کو کرنے چاہیے اس کے بعد بائیولوجی میں ہم لوگ فورسنثیس کر رہے ہیں پرکار سنثیشن تو اسے کرنا ہے اسے چھوڑا جا رہا ہے ایمپورٹنٹ ہے نہیں پڑھا تو اسے آپ پڑھ لیں پڑھ لیا ہے تو ریوائز کریں اس لیے اس ٹاپک کو اسے چھوڑا جا رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ ویوید کرتے ہیں ویوید میں یعنی مسلینیس میں جس میں ہم لوگوں نے سنگ اٹھن لیا تھا اورگنائزیشن یہ ٹاپک بھی آج چھوڑا جا رہا ہے چونکہ اورگنائزیشن ایک دن کر کے آپ چھوڑ دیں گے بھول جائیں اور یہ مہاتپون اورگنائزیشنز ہیں اور اس سے کوششنز جی کے کروپ میں آتے ہیں اس لیے آج اسے بھی آپ ریوائز کریں اس کے بعد ہم لوگ دو ہزارے گیارہ کی جنگرنہ لیتے ہیں جس میں آج ہم لوگ مہیلہ ساکھ شرطہ فیمیل لٹسی ریٹ کر رہے ہیں تو کس راج میں مہیلہ ساکھ شرطہ سروادک ہے ٹاپ تین راج کریں باٹم کا ایک راج اور پھر آپ نے راج کو کریں کہ وہاں مہیلہ ساکھ شرطہ کیا ہے بیہار میں یوپی میں جھارکھن میں ہریانہ میں دلی میں یا ہماجر پردیش میں ان میں ساکھ شرطہ مہیلہوں کے کیا ہے اور ساتھ ہی اپنے زیلے کے ٹاپ موسٹ مہیلہ ساکھ شرطہ لٹسی ریٹ میں فیمیل لٹسی ریٹ میں ٹاپ موسٹ ڈسٹکٹ اور ایک باٹم کا ریٹ یہ آپ کریں اس کے بعد ہم لوگ کرنٹ ایفیرز کرتے ہیں جس میں آج ہم لوگ فیبرری میں انٹر کر رہے ہیں یعنی دوسرے منت میں دو ہزار بیس کے فروری کو ہم لوگ آج کفر کریں گے جس میں پہلا ہم لوگ چھے چھے دن کل لے کر چل رہے ہیں آن لائن کرنا ہے ڈیٹ وائس کرنا ہے اسے آپ سمجھ رہے ہوں گے امید ہے کہ اسے آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ کو کرنٹ ایفیرز ایک فروری دو ہزار بیس گوگل سرچ میں آپ اسے ٹائپ کریں آج آئے گا ہے ٹاپ ڈان منیو آپ اس کے سبھی مادپون کرنٹ ایفیرز دیکھ لیں اور پھر ہم لوگ لاسٹ میں کرتے ہیں ایکزام میں آ جاتے ہیں وہ کس کا ادارن ہے تم تیرا میرا تو یہ سب سربنام کے روپ ہیں لیکن ان کے الگ الگ پرکار ہیں تو اسے آپ سمجھیں سربنام آپ کو چھوڑا سا ٹاپک کرنا ہے سامان ہندی کا کوئی بھی ایک بک لے کر اسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ سارے ٹاپک جس میں کافی ریویزن کے ٹاپک آگئے امید ہے کہ 48 گھنٹے کے لیے آپ کو اچھا ریویزن ہوگا اور کچھ نئے ٹاپک آپ اچھے سے پڑھیں گے ٹیک کیا